چھے برو جیسے ہیں موسٹ آف کی بنیاد کے اوپر کہ جن میں ہمدردانہ طبیعت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ غلط کہہ رہا ہے لیکن وہ کوئی دکھی داستان سنا رہا ہے نا تو یہ اپنے اوپر تاری کر لیتے ہیں یعنی کینسیرین کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈرامے میں کوئی ایموشنل سین آ جائے نا تو یہ بڑے داڑے مار کر ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اوپر سے چاہے بہت سخت ہوں لیکن اندر سے ان کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے اور وہ بچہ بڑا ہی مسئوم بچہ ہوتا ہے ان چھے سٹارز کے اندر جتنی مرضی ہے جو جتنی مرضی ہے جو بڑا ایک اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حیدر چافلی صاحب کسی تعرف کے متاج نہیں ہیں اسٹرالجر ہیں نیمرالجسٹ ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں جو بھی کلکریشن جو زورڈیک ریسرچ ہوتی ہے سید حیدر جعفری صاحب کی وہ ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں اس ریسرچ کی اوپر کئی گھنٹوں کی ریسرچ کے بعد جو زورڈیک سے ریلیٹڈ انرجیز نکلتی ہیں وہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں شاہدی کا اپنا یوٹیوب چینل ہے حیدر جعفری آفیشل کے نام سے وہاں پر بھی آپ جائیں سبسکرائب کریں بہت زبردست اب تو بلکہ نئی نئی ریسرچیز آپ کو وہاں پر بھی ملیں گی اور فلکشیک آفیشل پر بھی ملیں گی جو بھی چیزیں ہوں گی دونوں اپنی چینل ہے ہمارے تو ناظرین آج کا ٹاپک کیا ہے وہ شاہدی سے بھی جانیں گے لیکن تھوڑا سا میں آپ کو بتا سوفٹ ہارٹیڈ زورڈیک سائن کون سے ہوتے ہیں اس پر مطلب کہ ہم دیکھیں گے بات کریں گے اور وہ کس طرح کے ہوتے ہیں کیا ٹریٹس ہوتی ہیں جانتے ہیں سعید حیدر چافری صاحب سے اسلام علیکم صاحب والیکم اسلام بھائی شاہدی کیسے ہیں مالکہ بے انتہا کرم ہے کروڑ کروڑ شکر حسد یہ جو سوفٹ ہارٹیڈ اس کی بات کر لیں تو سمجھ لیں کہ کچھ چھے بروج ایسے ہیں موسٹ آف کی بنیاد کے اوپر کہ جن میں ہمدردانہ طبیعت بہت زیادہ ہوتی ہے باقی سارے بھی ہوتے ہیں یہ نہیں کہ باقی نہیں ہوتے لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہم جب اس کو کلکولیٹ کرتے ہیں تو موسٹ آف کی بنیاد پر کرتے ہیں یعنی زیادہ تر بروج کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر سوفٹ ہارٹیڈ ان چھے بروج کے اندر موجود ہوتے ہیں چھے کے چھے کا ذکر کرتے ہیں دارگزر اور مہربانی تو ویسے بھی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور چونکہ یہ جب چھے بروج ہیں ان میں روحانیت بھی ہوتی یہ اللہ سے جڑے ہوتے ہیں جب اللہ سے جڑتے ہیں تو جب انسان اللہ سے جڑتے ہیں تو اس کے اندر نرم دلی پیدا ہوتی ہی ہے انسان جب اللہ سے جڑتا ہاں ایک اور چیز ضرور ہے سرکار ختمی ہے مرتبت سرورِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غرور کی بہت سی قسمیں ہیں سب سے بڑا غرور تقوی کا ہے تقوی کا جب لوگوں کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ ہم نمازی اور ہم پریزگار اور باقی سارے گناہگار تو وہ جو فرون اندر بنتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے اس کے بارے میں خود سرورِ انبیاء نے کہا تھا کہ سب سے بڑا غرور تقوی کا ہے تقوی کا کیا بات ہے یہ ایک الہدہ چیز ہے لیکن اوورال انسان جب اللہ سے جڑتا ہے تو اس کے اندر آجزی انکساری پیدا ہوتی ہے لوگوں کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ جب روحانیت اس کے دل میں بیچ پکڑتی ہے یعنی اگر تو عبادت آپ کی گردن سے اوپر اوپر ہے یعنی جس کے بارے میں سخی سلطان بہو نے کہا تھا کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھ دا دل دا پڑھ دا کوئی ہو تو وہ جو دل کا کلمہ ہوتا ہے جب یہاں پہ نور آتا ہے تو پھر آپ کے وجود کو کیپچر کر لیتا ہے کیا بات ہے یہ ایک ایسا قدرت کا نیچرل عمل ہے کہ اگر آپ کا جو ہے نا وہ علامہ صاحب کا ایک مصرہ یاد آ گیا کہ جس کا عمل ہے بے غرص اس کی جزا کچھ اور ہے کچھ اور ہے تو جو بے غرص عمل ہوتا ہے نا وہ آپ کی جزا کچھ اور ہوتی ہے لیکن اگر آپ یہ صرف گنتی کر کے کریں گے کہ جیتنی نمازیں تو اتنے سواب تو اتنی نمازیں تو اتنا سواب تو اگر سواب کی کیلکولیشن کریں گے نا تو اللہ کے ساتھ آٹی بنیں گے نا تو وہ بہت کمال قسم کا حساب آپ کا کرے گا اگر آپ اللہ کے ساتھ حساب کریں گے نا تو وہ آپ کا بہت سخت حساب کرے گا اور اگر آپ حساب کتاب چھوڑ دیں گے نا تو وہ بھی آپ کو بے حساب کتاب چھوڑ دے گا چھوڑ دے گا اب آ جاتے ہیں جی کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اوپر سے چاہے بہت سخت ہوں لیکن اندر سے ان کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے اور وہ بچہ بڑا ہی مصموم بچہ ہوتا ہے ان چھے سٹارز کے اندر جتنی مرضی ہے جو جتنی مرضی ہے بڑا ایک کائنڈ ہارٹڈ بچوں کی اصل خاصیت ہوتی نا مصموم ہوتے ہیں چیزوں کو ریاکٹ نہیں کرتے جیسے امام غزالی نے کہا ہے کہ بچوں کی آٹھ صفات ایسی ہیں جو بڑوں میں ہوں تو وہ یقینا جنت میں جائیں کیا بھائی کیمیا سعادت میں ایک ان کا امام غزالی کا بڑا کمال کا چپٹر ہے بارالہ بھی ٹائم نہیں ہے اس کے اوپر بات کرنے کا فیلال اس ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں پہلا سٹار ہے کینسر کینسر ان کے اندر بڑی جذباتیت ضرور ہوتی ہے لیکن یہ لوگ ایموشنلی بہت زیادہ کمال کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر جو سب سے بڑی نیچر ہے نا وہ ان کی اپ برنگنگ کی نیچر ہے یعنی سٹار کیلکولیشن میں ویسے تو ہر ماں باپ اپنے بچے کے لئے بہت ڈیووٹڈ ہوتے ہیں کچھ بھی کر جاتے ہیں لیکن کینسرین بہت اچھے ماں باپ ہوتے ہیں بہت اچھے ماں باپ ہوتے ہیں ان کے اندر لوگ اپنی اولاد کی اپ برنگنگ کی سوسائٹی کی اپ برنگنگ کی اپنے معاشرے کی اپ برنگنگ کی اللہ نے رکھی ہوتی یہ دکھی اور مظلوم لوگوں کے لئے بہت زبردست قسم کا کندہ افرام کرتے ہیں یہ بہت دیمے مزاج کے جذباتی ہوتے ہیں یہ پکی بات ہے لیکن ان کا جو اندر سے ہوتا ہے نا کہ اندر سے ری ایکشن یہ بڑا سلو ری ایکشن دیتے ہیں اموشنل ہوتے ہیں اموشنل لیکن یہ اگر کسی سے بدلہ بھی لینا تو اوور ڈو نہیں کرتے ہیں یعنی ایک لیول کے بعد روک جاتے ہیں ہمدردی ان کی رگوں میں بیٹی ہے یہ بہت گہر احساس والے لوگ ہوتے ہیں اور خاص طور کے اوپر دکھی انسانیت کو دیکھ کے بڑے دکھی ہوتے ہیں اور لوگ ان کو دیکھ کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں لوگوں کے دکھ بانٹتے ہیں چیتیں کرتے ہیں اور بلکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے لیکن وہ کوئی دکھی داستان سنا رہا ہے نا تو یہ اپنے اوپر تاریخ کر لیتے ہیں یعنی کینسیرین کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈرامے میں کوئی ایموشنل سین آ جائے نا تو یہ بڑے داڑیں مار کے روتے ہیں دوسرا سٹار ہے پائسز اچھا کوئی مووی ہم دیکھ رہے ہو پیجو کوئی رو رہا ہو سیڈ تم سمجھ ہے کینسیرین ہے ہوتے ہیں یہ بارال یہ کہا جاتا ہے میں دوری سرچ کی بنیاد پر بات کرتا ہوں پائسز دوسرا سٹار ہے پائسز کی مٹی کو اللہ نے جو ہے نا وہ ہمدردی اور فامو تفہیم سے گوندا ہے پائسز کے اندر بہت کچھ ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ باروہ سٹار آخری سٹار باقی گیا رہاں سے ان کے اندر سب سے بڑا اثر جو ہوتا ہے نا پائسز کے اندر نیپچون نیپچون ہے ہی روانیت وینس ہے رومانس یعنی اللہ اور محبت کے درمیان یہ لوگ ہوتے ہیں اب محبت آرثلی بھی ہو سکتی ہے ڈیوائن لاب بھی ہو سکتا ہے آرثلی لاب بھی ہو سکتا ہے اور نیپچون جو ہے وہ سپیرچوالیٹی سپیرچوالیٹی جو ہے وہ لٹرل سپیرچوالیٹی بھی ہو سکتی ہے اور وہ جو ہے نا اس کو کہتا ہے کمیموریٹیو سپیرچوالیٹی یعنی ورد وظیفے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ جو لٹرل اللہ سے جوڑ جاتے ہیں اہل اللہ والے وہ بھی ہو سکتے ہیں دونوں اور ان کا وجدان ان کی روحانیت یہ اصل ان کی طاقت ہے میں نے جو پہلے عرض کیا کہ جب انسان روحانیت میں جاتا ہے تو پھر اس کے اندر آجزی انکساری آ جاتی ہے پھر وہ لوگوں کا وہ زمین پہ پیر رکھتے ہوئے بھی یہ دیکھتا ہے کہ کہیں کیڑی جو ہے یا چونٹی جو ہے وہ پیر کے نیچے نہ آجائے آجے سوچتا ہے وہ تو اس چیز کے بارے میں تو نرم دلی ان کی بہت ہوتی ہے اور جیسے میں نے کہا نا کہ کینسیرین جو ہیں وہ بھی درامے دیکھے روتے ہیں تو پائسز بھی بڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں آنکھوں سے آنسو اور وہ لوگوں کو دکھ دیکھے بڑا ہو جاتا ہے اور یہ سچے ہوتے ہیں یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی آرٹیفیشل ہوتے ہیں یہ سچے ہوتے ہیں فضل، ہمدردی، رحم دلی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہیں کبھی کبھار اس نرم دلی کی وجہ سے لوگ ان کو دھوکہ بھی دیتے ہیں اور یہ جان بوجھ کے دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا وجدان، ان کی علم، ان کی تجزیہ ان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ دھوکہ دے رہا ہے لیکن یہ جان بوجھ کے دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی گل نہیں کی، ناکھ کر لے گا یہ پائسز کا خاص ہے تیسرا سٹار، لبرا لبرا جو ہے یہ ترازو کی علامت ان کی جو ہوتی ہے یہ زندگی کو بیلنس رکھ کے چلنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر کمیونکیشن بہت ہوتی ہے انصاف کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں بڑے مضبوط احساس ہوتے ہیں لیکن جب ان کو کہیں فیصلے کرنے ہوتے ہیں یعنی لبرا والے ججز بہت اپرائٹ ججز ہوتے ہیں یہ لوگوں کو نقصان نہیں دیتے کہ ان کی ایک علم کی جنبش سے سامنے والے کی زندگی خراب ہو سکتی ہے لبرا کے ججز لبرا کے کمیونکیشن سے ریلیٹڈ لوگ دنیا کے بہترین لوگ سمجھے جاتے ہیں احساس یہ ججز ہوں یہ ٹیچر ہوں یہ گائیڈ ہوں یہ کوئی ایسی فیلڈ میں ہو جہاں ان کا پبلک انٹریکشن بہت زیادہ ہو وہ یہ کوشش کرتے ہیں لوگوں کو فائدہ پچھانے یہ محول کو ہم آہنگ کرنا جانتے ہیں چیزوں کو میچ کرنا جانتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں سمجھتے ہیں یہ لوگوں کے ساتھ برابری میں بات کرتے ہیں لوگوں کو جو ہے وہ آگے بڑھ کے بتاتے نہیں ہیں کیسی انجدیں ہیں کیسی انجدیں ہیں ہر کوئی ان کے ساتھ بیٹھ کے باعزت فیل کرتا ہے ان کی فطری جبلت میں نرم دلی موجود ہے چوتھا سٹار ہے ٹارس 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 جو ہے نا یہ بیل کا نشان ہے تو یہ ذرا لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بڑے زدی ہوتے ہیں سٹبن ہوتے ہیں یہ آکڑ جانتے ہیں لیکن ایک چیز ہے ٹارس باہر سے جتنے مرضی سخت ہوں ان کے اندر ایک سونے کا دل ہوتا ہے گولڈن ہاتھ کے لوگ ہوتے ہیں انتہائی وفادار انتہائی قابل اعتماد محبت سے بھرے ہوئے لیکن اگر کوئی ان کو پروک کرے تو پھر یہ انتہائی خطرناک بھی ہو جاتے ہیں یہ اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں اپنے لوگوں کو اپنی ٹیم کو آگے کرنے میں یہ جتنی ایفٹ لگا سکتے ہیں لگا دیتے ہیں ان کی طاقت کے اندر بھی ایک نرمی کا لمس ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ اتھاریٹیٹیو بھی ہو جاتے ہیں بہت وقت لیکن اس اتھاریٹی میں بھی ان کا پیار چلگتا ہے کہ وہ کسی کو کچھ بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ پکی بات ہے یہ لوگ اگر ان کی ٹیم میں ان کے اردت کے لوگوں کو کوئی دکھ ہو تکلیف ہو تو یہ اس کی تکلیف نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اس کا آزالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے ٹارس کے جو لوگ ہیں یا ٹارینز جو ہیں وہ اپنے اہدے کا احساس نہیں کرتے یعنی اگر کسی بہت بڑی کسی فرم میں ہے یا کسی بہت بڑی کسی انٹرنیشنل کسی بھی نیشنل لیول کی کسی آرگنائزیشن میں ہے اگر ان کا کوئی لفٹ مین ان کا کوئی چپڑاسی بھی دکھ میں ہے نا تو اس کے ساتھ زمین پہ بیٹھ جائیں گے کہ اس کی کہانی سنیں گے یہ بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے پانچ ماہ سٹار ہے ورگو ورگو جو ہے یہ ان کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایک سٹیمیسٹ ہوتے ہیں یا بلکہ ایموشنل بہت زیادہ ایموشنل یا بلکہ ایموشنل لیس دونوں کے درمیان ایک سٹیم لائن لیتے ہیں ہارڈ لائنرز ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے اندر جو خدمت کا جذبہ ہے نا یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ اپنی طاقت سے اپنی عادت سے اپنی جبلت سے مجبور ہو جاتے ہیں یعنی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ایٹ کا دشمن بھی اگر دکھ میں ہوگا نا تو یہ اس کی بھی مدد کر دیں گے حالانکہ اندر سے نہیں چاہ رہے ہوں گے ظاہر سی بات ہے جس نے دکھ دیئے ہیں تشمیش دیئے ہیں جس نے دکھ دیئے ہیں اس کی مدد لیکن یہ اپنے اپنی انر ساؤنڈ کے خلاف جا کے بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں یہ ان کی ایک بہت خصوصیت ہے اور بہت بڑی خصوصیت ہے یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں جسمانی لحاظ سے بھی مالی لحاظ سے بھی اخلاقی لحاظ سے بھی میربانی اور ہمدردی ان کے ہر فیصلے میں نظر آتی ہے یہ لوگوں کی خدمت کر کے جو ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے نا وہ ان کی طاقت ہے وہ ان کی طاقت ہے چھٹا سٹار سیجیٹیریس سیجیٹیریس کے یہ لوگ بڑے بہادری بڑے بہادر دلیر نڈر لوگ ہوتے ہیں امید ان کے اندر ہوتی ہے یہ حالات سے مایوس نہیں ہوتے ایک چیز کو اگر خراب ہوتی ہے تو دوسری طرف نکل جاتے ہیں گرتے نہیں ہیں ان کے اندر ایک الگ سا جوش ہوتا ہے جو ان کو آگے بڑھاتا ہے فطری طور پر یہ نرم دل لوگ ہوتے ہیں فطری طور پر یہ لوگوں کو احساس کرنے والے ہوتے ہیں فطری طور پر یہ لوگوں کے امپیکٹ کے اندر آ جاتے ہیں بعض اوقات ان کو لوگ جو ہے نا وہ ان کی اسی نیکی کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا کے ان کی امدردی کا فائدہ اٹھا کے ان کو میس یوز بھی کرتے ہیں کبھی ان کو سمجھ آ جاتی ہے کبھی ان کو نہیں سمجھ آ جاتی ہے کبھی وقت کے بعد سمجھ آ جاتی ہے کہ لوگوں نے لیکن یہ اپنا وطیرہ نہیں بدلتے یہ اپنے آپ کو نہیں بدلتے یہ دوسروں کو بلند کر کے خوشیوں کو پھیلانا بہتر سمجھتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں لوگوں کو دیتے ہیں لوگوں کے کام آنا ان کے لیے بڑی طاقت کا پائز بنتا ہے یہ محبت اور نرم دلی سے نفرتوں کے درمیان بھی راستہ بنا لیتے ہیں ان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہوتی ہے کہ اگر چاروں طرف ان کے گرد نفرت کرنے والے لوگ ہوں یہ اپنی محبت سے اس کے درمیان بھی راستہ نکال لیتے ہیں یہ لوگوں کے دلوں میں اپنا امپیکٹ چھوڑنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں یہ چھ سٹار ہیں اب چھ سٹار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی چھ سٹار میں نرم دلی رحم دلی ہوتی نہیں ہے میں بار بار یہ بات کرتا ہوں وہ کچھ لوگ نئے جھوڑتے ہیں تو پھر یہ بات زیادہ تفصیل سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب ہم موسٹ آف کی بنیاد پر کرتے ہیں تو ہم کاؤنٹنگ کی بنیاد پر کرتے ہیں پرسنٹیجز کی بنیاد پر یعنی فرض کیا کہ چھ سٹار جن کا میں ذکر کیا ہے کہ ان کے اندر بڑے کائنڈ آٹرڈ لوگ ہوتے ہیں تو ان کی پرسنٹیجز زیادہ ہے یہ تعداد میں زیادہ ہے ہو سکتا کسی سٹار میں جو رحم دل لوگ ہیں ان سے زیادہ رحم دل ہوں ان سے بہت زیادہ لوگوں کی خدمت کرنے والے ہوں لیکن چونکہ ان کی تعداد کام ہے اس لیے ہم ان کو کلکلیٹ نہیں کرتے شاہ جی بہت زیادہ آپ کے سرچیز ہیں ماشاءاللہ اور بالکل جو جو باتیں جب شاہ جی بتا رہے تھے سٹار کے مطالق وہ وہ مائنڈ میں لوگ آپ کے اکثر گھومتے بھی ہیں اور وہ وہ ذہن آپ کو ہوتا ہے ہاں یہ اس کا بتا رہے ہیں تو یہ ایسے ہی ایسا ہوتا ہے نا تو ناظرین آپ کو اس طرح کی انفرمیٹیو چیزیں جو ہے وہ یہاں پر اس چینل پر ملیں گی تو فوراں اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دوبائیں شاہ جی کی جو ریسرچ جو ان کا نالج ہے اب انشاءاللہ ہم آپ تک پنچاتے رہیں گے اسی کے ساتھ اپنے محضبان فلک شیخ اور سید حیدر چافری صاحب کو دیں انجازت اپنا خیال رکھئے گا اس امید کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ